پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اظہار محبت کے طور پر مسافہ کریں تو مسافہ اظہار محبت کے طور پر ان رشتوں کو کرنا چاہیے نمبر دو مگر مسافہ کرتے وقت اس کے ہاتھ اس طرح نہ دبوچے کہ اس سے عذیت پہنچے ہوتا ہے بعض لوگوں کو عادت اسلام کر کے اتنے زور سے دباتے کہ سامنے میں تکلیف ہوتی ہے اتنا زیادہ پرتفاق ہونے کی زورت نہیں ہے کہ سامنے کے والے کے لیے اظہار محبت کے بجائے اظہار عذیت بن جائے ہاں بہت ہی مناسب طریقے سے اور نہ بلکل ہی ڈھیلا ہاتھ دے کہ مسافہ کا لطف نہ آئے آپ مناسب انداز سے ہو جائے وہ اس کا ہاتھ اس کا دبائیں نمبر دین مسافہ کرتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دے اسے ہاتھ میں لیے نہ کھڑے رہے کہ دوسرے شخص کو تکلیف یا پریشانی محسوس ہو ہاں ایسا ہوتا بس وقت بعض لوگ مسافہ کرنے کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہی نہیں اور باتیں کرتے رہتے آپ کہاں تھے کب گئے تھے کب آئے تھے اب وہ آدمی چاہتے ہیں تب بھی ہاتھ چھوڑ دے بات کریں پہ آپ ملتے کیوں نہیں ہیں آپ اتنا اور سب ملاقات نہیں ہوتی یہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ مسافہ کرنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں اب آپ سلام کلام کرتے رہیں بات چیت کریں جو کچھ آپ نے پوچھنا ہے اس عدب کا خیال رکھیں نمبر چار ایسے وقت میں مسافہ نہ کرے جبکہ دوسرے کے ہاتھ ایسے فیل میں رکے ہوئے ہوں کہ ہاتھ خالی کرنے میں اسے خلجان ہو بس وقت انسان جو کھانے میں مصروف ہے یا لکھنے میں مصروف ہے یا ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے اب اس وقت آپ مسافہ کریں کہ تو اس کو خلجان ہوگا چیز رکھنے پڑے گی ہٹانا پڑے گا صاف کرنا پڑے گا ایسی صورت میں مسافہ نہ کریں بلکہ السلام علیکم کہہ دیں کیونکہ السلام علیکم کہنا یہ سنت ہے لہٰذا مسافہ چونکہ ایک عدب اور مستحب ہے اور نبی پا کے سنت بھی ہے لیکن اس کے لئے آپ اتنا زیادہ اعتمام کریں کہ اس کو عزید پہنچے یہ نہ کریں تو ایسے چاہرے فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں مسافہ نہ کریں جبکہ دوسرے کے ہاتھ ایسے فیل میں رکے وہ ہوں کہ ہاتھ خالی کرنے میں اسے خلجان ہو نمبر پانچ ایسے شخص سے مسافہ کریں جو راستے میں تیزی سے جا رہا ہو اور نہ ہی اس غرض کے لئے اسے روکے شاید اس طرح اس کا کوئی نقصان ہو اب ایک شخص تیزی سے راستے میں جا رہا ہے اب اس کو مسافہ کے لئے نہ روکے بلکہ السلام علیکم پہ اقتفاہ کریں اور وہ بالکم سلام کر کے نکل گیا کیونکہ اس کو کسی مقام پہ جلدی پہنچ رہا ہے اب آپ اس کو مسافہ کے لئے روکیں حالانکہ وہ جلدی میں ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے لہٰذا اس مسافہ کی غرض سے اس کو یہ روکنا یہ مناسب نہیں یا بسوقع ایک شخص کیسے جاگہ جا رہا ہے اس کو کوئی نقصان کا اندیشہ آپ مسافہ کر کے روکیں گے تو ہو سکتا وقت پہ نہ پہنچیں تکلیف ہوگی تو اس لئے تو اس میں صرف سلام کرنے پہ اقتفاہ کریں اس کو مسافہ کے لئے نہ روکیں نمبر چھے جب کسی مجلس میں جائے تو ہر ایک واقف و ناواقف سے مسافہ کرنے کی کوششی نہ کریں کہ اس طرح سے عام مجلس مشغول اور پریشان ہو جاتی ہے اب کسی مجلس میں گئے اب وہاں پہ آپ نے ہرے کے مسافہ کرنا شروع کر دیا جبکہ گفتگو ہو رہی تھی اب وہ منقطع ہو گئی تو ایک انتشار پیدا ہو گیا تو موقع محل دیکھ کے جو ہے وہ مسافہ کرنا چاہیے بلکہ جس سے ملنا ہو اس سے مسافہ کریں خواہ دوسرے واقف ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں ہاں جس سے ملاقات کرنی اسے جا کے اسلام علیکم مسافہ کیا اور بیٹھ گیا پس باقیوں کو اسلام علیکم ہو گیا اب کافی یہ نہیں اس کو سلام کرنے کے بعد باقیوں کو بھی شروع کر دیا اب وہ مطلوبہ شخص بھی انتظار میں آپ کے بیٹھا ہے آپ سب سے مسافہ کر کے فارغ ہو کے اب بات کریں تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس وہ مطلوبہ شخص سے مسافہ کیا اور جا کر بیٹھ گئے باقیوں کو سلام ہو گیا کافی ہے نمبر ساتھ اپنے کسی بزرگ مرشد یا استاد سے مسافہ کرنے میں سبقت نہ کرے اگر وہ مسافہ کیلئے ہاتھ بڑھائیں تو مضائقہ نہیں ہاں استاد ہے پیر و مرشد ہے اس کو خود مسافہ کرنے کے ہاتھ نہ بڑھائیں دیکھیں کہ وہ کیسے کیفیتار حالت میں ہیں تو وہ خود اگر ہاتھ بڑھائیں اور چاہت ظاہر کریں مسافہ کی اب آب آگے بڑھ کے مسافہ کریں ورنہ السلام علیکم کر کے چھپکے سے بہت بیٹھ جائیں زیادہ خلجان میں نہ ڈالیں اس کے بعد دوسرا باب ہے آداب معانقہ گلے ملنا اس کے آداب فرماتے ہیں کہ فرت شوق اور وفور محبت سے گلے ملنے کا نام معانقہ ہے اور وفور محبت میں انسان گلے لگ جائے اس کو معانقہ کہتے ہیں اور یہ سنت ہے مگر یہ سلام و مسافہ کی طرح ہر وقت اور ہر شخص سے لازم نہیں ہے ہر وقت کرے اور ہر شخص سے کرے یہ معانقہ ہے اسے ذریع نہیں جب بھی کوئی سفر سے آئے یہ بہت مدت کے بعد ملے اور اس سے خصوصی تعلقات ہوں سلام و مسافہ کے بعد اسے گلے لگا کر مل لے اس سے تعلقات بھی ہیں ایک مدت کے بعد ملا ہے یا سفر سے آیا ہے اب اسے گلے لگ ملنا یہ معانقہ نمبر ایک معانقے کے وقت دوسرے کو اتنا نہ دووچے کہ وہ عذیت محسوس کرے اتنا نہ دووچے کہ اس کا عذیت تو ایسا نہ کرے نمبر دو اور نہ ہی اتنی دیر گلے لگائے رکھے کہ دوسرا پریشان ہو جائے البتہ مقدار محبت کے برابر اظہار محبت ضرور کرے جدری محبت اسی صاحب سے گلے لگائے توسط دبائے وہ اس میں حرج نہیں ہے نمبر تین اگر ملنے والا کسی صاحب ستر لباس میں آیا ہو اور آپ نے اس وقت ایسے کپڑے پہن رکھے ہوں کہ معانقے سے ملنے والے کے کپڑے خراب یا داغدار ہو جانے کا امکان ہو تو ایسی حالت میں معانقے سے باز رہنا چاہیے بہت پتگی بات ہے کیونکہ عام طرح پر لوگ اس میں کوتائی کرتے ہیں کہ جناب اساملے والے کے صاحب ستر کپڑے ہیں اور آپ کے مہرے کچھ ایرے کپڑے ہیں یا مکانیک ہے مکانیک کی کپڑے پہنے میں لیکن دیکھ کے فرط محبت بھی اس کو گلے لگا لیا اب پتہ جلد سارے داغ دبے اس کے کپڑوں بھی لگ گئے لہذا اس کا احتیاط کرنا چاہیے محبت کو کنٹرول کرے قابو میں رکھے اور صرف مسافہ کر لے یا صرف اسلام علیکم بھی اکتفا کرے معانقہ بغیدہ کرنا ضروری نہیں ہے خام کو اس کی دل برا ہوگا تو فرمایا ایسی صورت میں باز رہے ہیں چاہیے مگر حالت معانقہ کسی بنائیں اگر ملنے والا بے خود ہو کر خود ہی گلے لگائے تو پھر کوئی مزاقہ نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اسلام علیکم کر کے اپنے آپ کو جھکا دیا اس کی طرح ایسے لگا جیسے معانقہ کر رہا ہے تو اس میں حرج نہیں یا ہاتھ مصافہ کیا اس کے آت پر پڑک یوں گلے یوں کر دیا تو لگا نہیں ہے لیکن شو کیا معانقہ یہ بھی ادھار محبت کا ایک طریقہ ہے یہ بھی کر سکتا ہے ہاں البتہ سامنے جس کے کپڑے صاف ستے وہی فرط محبت میں آپ کو گلے لگا لیں بہلے آپ کے کپڑے مہلے ہوں تو پھر کوئی مزاقہ نہیں پھر آپ گلے لگ جائیں پھر پیچھے نا آٹیں جی میرے کپڑے گندے ہیں کوئی بات نہیں اب تو اپنی ادھار محبت میں آپ گلے لگا رہا ہے تو پھر آپ گلے لگ جائیں اس طریقے سے یا آپ جو ہے معانقی کے عداب کے مطابق جب معانقہ کریں گے تو آپس محبت بھی پیدا ہوگی اور کسی کسیوں کی بدمزگی نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے